اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سلائی مشین کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا سلائی مشین کی موٹر کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا چونکہ مجھے کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ہمیں سلائی مشین کو روپیر کرنے کا طریقہ کار بتائیں تو قدرتی طور پر آج میرے گھر کی سلائی مشین والی یہ موٹر ہے یہ اس میں کچھ مسئلہ آگئی ہے یہ چلنا بند ہو گئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی موٹر کو گھر بیٹھ کر خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے سیریز بورڈ کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے پاس سیریز بورڈ ہوگا تو آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کر سکیں اگر آپ کے پاس سیریز بورڈ نہیں ہے تو آپ اینالوگ ملٹی میٹر یا ڈیجیل ملٹی میٹر کے ساتھ بھی اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ سیریز بورڈ کا استعمال کریں تو یہ آپ کے سامنے اس کے کنیکشنز ہیں تو سب سے پہلے باری آتی ہے ہماری اس وائر کو چیک کرنے کی یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے ٹیپس لگی ہوئی ہیں اس وائر کو تو میں بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر مسئلہ ہو تو سب سے پہلے آپ کو اس کی وائر کو چیک کرنا ہوگا میں اسے اپنے سیریز بورڈ میں لگاتا ہوں اور آپ کو پھر چیک کرنے کا طریقہ کا اٹھاتا ہوں سیریز بورڈ میں لگانے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے یعنی کہ اپنے آپ کو سیف کرنا ہے اپنے آپ کو پہلے آپ نے کسی لکڑی کے سٹول کے اوپر بیٹھنا ہے یا لکڑی کی کرسی کے اوپر اور آپ کی ٹانگے زمین کے اوپر نہیں لگنی چاہیے جی تو دوستہ جب آپ خود کو سیف کر لیں گے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنی جو وائر اس کو سیریز بورڈ میں لگانا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کٹ ٹک لگا ہوا ہے یا کٹ کہہ لیں ٹک کہہ لیں جو بھی کہنا ہے کہہ لیں مگر یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے نا ایک ٹک آپ نے اس وائر کو اور اس وائر کو واپس میں جوڑنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا سیریز بلپ آن ہو گیا یہ جو مین تار ادھر سے آ رہی ہے اس کو چیکنگ کرنے کا طریقہ کار ہے اور آپ نے اگر اس آن آف والے بٹن کو چیک کرنا ہے تو آپ نے اس کو اور یہ تیسرے نمبر والی وائر کو اپس میں جوڑ دینا ہے اور اپنے اس کو بٹن کو نیچے کرنا ہے یہ دیکھیں میں اسے دباتا ہوں تو یہ دیکھیں بلکل ٹھیک سے کام کر رہا ہے پھر دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اگر ہم ان دونوں کو ملائیں گے تو وہ جو وائر وہاں سے آ رہی ہے اس سوچ کے اندر اس ادھر سے ہوتے ہوئے سوچ کے اندر جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری وہ مین وائر ٹھیک ہے اب سوچ سے آگے جو ادھر آ رہی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے پہلی اور تیسری کو آپ جوڑ کر سوچ کو دبائیں گے تو آپ کا بلکل اگر آن ہوگا تو ٹھیک ہے اگر نہیں آن ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وائر میں مسئلہ ہے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کس جگہ سے مسئلہ ہے یہ تو تھا طریقہ کار وائر کو چیک کرنے کا اب میں بات کر لیتا ہوں موٹر کی موٹر کو چیک کرنے کی لیے اب ہماری وائر ٹھیک ہے ہم نے اس کو موٹر میں لگا دینا ہے میں نے اس کو لگا دیا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس سوچ کو آن کرتا ہوں تو موٹر آن نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری مو کر میں فالٹ ہے وائر کا ہمیں پتہ چل گیا کہ وائر بالکل ٹھیک ہے تو اب موٹر کو چیک کرانے کیلئے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس سوچ کو تھوڑا سا سائٹ پر کر دیتا ہوں اور ہمیں پہلے اس کے کاربن کو نکالنا ہے اس کے اندر 90% جو فالٹ ہے وہ صرف کاربن کی وجہ سے آتی ہیں کہ اگر اس کے کاربن خراب ہو جائیں تو اس میں یہ مسئلہ آتا ہے تو میں اس کو کھول لیتا ہوں آپ نے اس کے کاربن کو باہر نکال لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی حالت کچھ تھوڑی سے غیر ہے مگر پھر بھی گزارے لائک ہے یہ تو چل جائے گا تو اب ہم اس کا دوسرا کاربن دیکھتے ہیں یہ بھی کھولا ہوا ہے تو میں اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو جیسے ہی آپ اس کو زمین کے ساتھ ایسے کھٹ کھٹائیں گے تو آپ کا کاربن باہر آ جائے گا اگر نہیں آتا تو آپ اس ٹویزر کے ساتھ اسے باہر آرام سے نکال سکتے ہیں تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ آپ کو تھوڑا سا کھٹ کا نشان نظر آ رہا ہے یہ چلنے کی وجہ سے یہ خراب ہو گیا ہے یہ گز کیا ہے اس وجہ سے یہ اس طرح موٹر ہماری چل نہیں رہی تو اس کا بہترین حل ہے کہ آپ اس میں یہ والا کاربن اگر تو آپ کے پاس کاربن موجود نہیں ہے تو آپ اسے ہی تھوڑی سی رگڑائی کر کے اسے ہی ٹھیک کر کے اسے آپ لگا سکتے ہیں اس کو رگڑنے کے لیے ریتی کی ضرورت پڑے گی آپ کو یہ زمین کے ساتھ آپ اسے ایسے رگڑ کر اسے بلکل برابر کر سکتے ہیں جب آپ بلکل برابر کر لیں گے تو آپ اسے واپس اسی موٹر کے اندر ڈال دیجیگا مگر میں یہاں پر نئے کاربن لے کے آیا ہوں تو میں یہ نئے کاربن کو انسٹ کروں گا تاکہ مجھے بار بار اس موٹر کو کھولنا نہ پڑے تو دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں یہ کاربن لینے گیا تھا تو جو شاپ والا وہ بھی موٹر کے کاربن چینج کر رہا تھا تو ایک کسٹمر اس کے پاس آیا ہوا تھا تو اس نے اچھی بلی اچھی خاصی قیمت اسے لے لی حالانکہ یہ کاربن صرف بیس روپے کی ہے یہ کاربن کی جوڑی صرف بیس روپے کی ہے اگر آپ اچھے والے لیتے ہیں تو وہ آپ کو چالیس روپے میں مل جاتی ہیں مگر یہ والی جوڑی جو ہے یہ بیس روپے کی ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے ان کاربن کو بڑی بیار کے ساتھ اس کے اندر انسٹ کر دینا ہے اور جو اس کا یہ ڈھکین ہے اس کو ویسے ہی لگا دینا ہے اب میں اس کا ایک کاربن کو اس کے اندر انسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بلکل ٹھیک سے چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا بیسک جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے وائر چیک کریں اس کے بعد آپ نے اپنے کاربنز کو دیکھنا ہے تو دوستو یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلو کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا چل سکتا کہ یار پتہ نہیں کونسا کاربن خراب ہوگا تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اپنے اس موٹر کو سیریز لیمپ کے ساتھ پہلے لگائیں اسے چیک کرنے کے لئے ہمیں ہی کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کوئی بھی کاربن پکڑ لیں اس کو تھوڑا سا رگڑ کر اس کے اندر ڈال لیں ایک سائٹ سے کاربن آپ نے اچھی طرح انسٹ کر دینا ہے اور دوسری سائٹ سے آپ نے کاربن کو اس کے اندر ڈال کر یا تو کسی چیز کے ساتھ ایسے اوپر سے دبانا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب میں دباتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ والا کاربن خراب تھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کاربن بھی نہیں ہے آپ کے پاس کاربن بھی نہیں ہے مگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ کون سا کاربن خراب ہے پہلے ایک کاربن کو کھول لیں اپنا ٹیسٹر یا کوئی بھی لوہے کی چیز اپنے آپ کو پہلے پروٹیکشن دینی ہے اسے سیریز میں لگانا ہے اور آپ نے اس کو اس کے اندر داخل کر دینا ہے موٹر کے اندر دبانا نہیں ہے بس آرام سے داخل کر دینا ہے اور سوچ کو بڑے ہی رانگ ساتھ آپ نے دبانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا کاربن خراب تھا دوسرا کاربن بلکل ٹھیک ہے یہ طریقہ کا جو میں لاسٹ بار آپ کو یہ ٹیسٹر والا بتایا ہے یہ طریقہ کا تھوڑا سا خطرناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی پولی کے اندر جو اس کے ٹرمینلز ہیں وہ اس سے خراب بھی ہو سکتا ہے مگر صرف اگر ٹیسٹنگ کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے تو صرف ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ٹیسٹ کر کے آپ اسے باہر نکالیں اور دوبارہ سے دوبارہ نہ کریں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کاربن کو انسٹ کریں اوپر سے تھوڑا سا دبا دیں کوشش کریں کسی چیز کے ساتھ دبائیں تاکہ آپ کے ہاتھ کو شوق نہ لگے یہ دیکھا آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا کاربن ہی خراب تھا تو مجھے کرنا یہ ہوگا کہ بس اس کو اوپر سے ڈھکنا لگا دینا ہے اور اس کو بالکل اوکے کر دینا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے کیا کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ کاربن کو اس کے اندر ڈالا ہے اور اپنی موٹر کو ٹھیک کر لیا ہے اس مشین کو ٹھیک کر لیا ہے مشین کو ٹھیک کرنے کے بعد میں نے ٹیپ اس لی لگائی ہے کیونکہ یہ والی سائٹ تھوڑی سی لوز تھی ہے خود ہی باہر آ جاتی ہے اس لیے میں نے اس کے اوپر ٹیپ کر دیا ہے تاکہ یہ کاربن مجھے بار بار تنگ نہ کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری موٹر بلکہ ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف بیس روپے لگانے کے بعد میری موٹر بلکہ ٹھیک ہو گئی ہے تو دوستو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ بھی اپنی موٹر اگر آپ کی سلائی مشین کی اولی موٹر خراب ہوتی ہے تو پہلے اسے گھر پر کھول کر چیک کریں میں بھی ہو سکتا ہے اس کے بھی کاربن خراب ہوں یا اس کی وائر میں کوئی مسئلہ ہو سبھی چیکنگ کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے انشاءاللہ فیوچر میں اس سے بھی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ